سلام علیکم پیارے بھائیو کیا حال امیت کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں ہمارا ڈیو ویلوگ سرو ہو چکا ہے تو آج رہنا ہمارے ساتھ پر ویڈیو کو انٹر تک دیکھ رہا ہے آج آپ سب کے لئے سرپرائز ہے اور ہم دعوت کا انتظام کر رہے ہیں بہت بڑی افتاری کا انتظام کر رہے ہیں اور سرپرائز کیا ہے جب وہ پہنچیں گے تو آپ کو بتائیں گے اور ہمارے لئے تو آپ کو بتائیں گے بہت بڑی خوشی کی بات ہے اور وہ ہیں مہمان اور مہمان خاص ہے ماشاءاللہ تو آپ کو ملوائیں گے بہت اچھے جو ہیں ویلوگ بنتے ہیں جب بھی مہمان آتے ہیں ان کے ساتھ ہسے خوشی گاب شاپ ہوتی ہے تو انشاءاللہ امید ہے آج کا ویلوگ آپ لوگ کو پسند آئے گا ویڈیو کو شیئر کر دینا انڈ تک دیکھنی ہے تو ابھی سب سے پہلے نا ادھر جاتے ہیں صحبیہ گوشت کو دھو رہی ہے استحانہ اپنے بالو کو اٹھا کے بیٹھی ہے استحانہ کو آج یاد دلایا کہ بالو کہاں ہے تو استحانہ نے کہا ادھر رکھا ہے پھر آج لے آئی ہے کراچی والا بالو ادھر بٹھا دو آہا آہا بالو کو کتنا پیارا بالو ہے ماشاءاللہ اور یہ دیکھیں خربوزہ پہنچ چکا ہے اور ابھی مطیرہ جو ہے راستے میں ہے وہ ابو لے کر آئیں گے کیونکہ اب دیرہ بکھا میں ابو گئے ہوئے ہیں کاربار کے لیے جا رہے ہیں سویرے سویرے اللہ حبیہ لگتا ہے یہ کافی فول ہو گئی ہوگی کافی فول ہو گئی ہے یہ دیکھیں جی اس باہر بھی شہر و شرکت ہیں پر کسی کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ شہر لکھے ہوئے یا کیا لکھے ہوئے ہیں خود کے لکھائی خود کو سمجھ آتی ہے کافی فول ہو گئی ہے اتنے سارے شہر اور وہ بھی خود اپنے زہر سے لکھتے ہو اچھا یہ جو یا کیا آپ بنا لیتے ہو اس پر تیر کا نشان لگا دیتے ہو کہ یہ بنا لیتے ہو یہ بنا لیتے ہو اچھا یہ ابھی یہ رہتے ہیں ابھی یہ لیتے ہیں اور یہ رہتے ہیں یہ بھی رہتے ہیں ابھی آگے جی بن سلا ہے وہ آیا اپنے زہر سے کچھ لکھتا ہوں کچھ جو ہے نا وہ اپنا مایاں گاتی ہے نا کوئیٹری دیکھ دیکھتے مایاں گاتی ہے نا وہ ساتھی ہو پہ وہ بھی مجھے یاد آتی ہے اکسرا میں اپنے زہر کے مطابق مطلب شہر ہے مطلب شہر ہے مطلب ارفان بھی ماشاء اللہ بڑے شہر ہیں کسی ناگہ شہر لکھوانے ہو تو ارفان بیol بیوش احبتا کریں ارفان بیوش احبتا کریں ارفان بیوش احبتا کریں ارفان بھی بھیynthu کی تتے ہیں نا کریں اور سوو بیا چکن دھو رہی ہے ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ دیکھ캔esin آج چکن بھی مانگوایا ہے دعوت کے لیے اور صحبیہ دھونے آئی ہوئی ہے میں بھی ہلپ کرا دوں بولے کہ کرا دوں گے تو اس میں کوئی گھاتا نہیں ہے ہے نا میں بھی دھولا لوں گا جلدی دھول جائے گا پھر چکن پر جو ہے وہ ایک ایک چچڑے چچڑے اکھارنے پڑتے ہیں ایسا ہے نا اکھار رہی ہو نا ہاں اکھار رہی ہوں بس میرے سوال کا جواب دیتی ہے پھر سار نیچے کیا بات ہے بھوڑ رہی ہوں سوال کیا بات ہے آج دھولا پھر پنایا بہن پہنسے ہسے خوشی باتیں تو کیا کرو کچھ تاکہ انہوں نے بھی پتا چلے بھی آج مہمان آ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ انتظام کر رہے ہیں ہاں میرے سوال پہر میں کسی کو بتایا تھا کہ ماشاءاللہ بہت سپرائز ہے ہمارے گھر میں جانے وہ مہمان آنے والے وہ بتائیں گے ہمارے گھر میں کون آنے والا ہے تو آ رہنا ہمارے ساتھ ہے وہ پانی چڑھا دیا اوکے ہو گیا گھڑو ہو گیا تو اللہ بھی ابھی چکن دھوتے ہیں ماشاءاللہ جس کا تھا انتظار وہ پہنچ گئے ہیں سبیا آ گئے ہیں اور آپ کی وہ آپ بھی میل لیں گی تو آپ کو فشی ہو گی وہ بھی نظر آ گئی ہے مجھے وہ دیکھیں جی گاڑی پہنچ چکی ہے الحمدللہ جس ابھی ابھی ہم انتظام کر رہے تھے ابھی گوشت دھوکیں فری ہوئے ہیں وہ دیکھیں گوشت عبال رہے ہیں اور ادھر سے مہمانو کی گاڑی تھا تھا آج کافی جلدی پہنچ گیا ادھر سے لیٹر وہاں نہ ہوئے تھے دوپیر کو فون کی آتا تو کہتے ہیں ابھی ایک میٹا دان فون لیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی چند کا تھا انتظار آ گئے ہیں وہ ہمارے گھر بے موسیقی آج کافی جلدی پہنچ گیا آج کافی ہے آج کافی ہے ابھی ابھی اگو آگئے ہیں لگتا ہے اس لگتا ہے جب ملتے پینچے پیچھے آتے رہے ہیں چھت لکھ جو لکھ جو کافی ہے کہ جب اس لئے اور اس لئے میں نے بجانے والا جو اس لئے میں نے اپ PRESENTS اب ہماری باریا سلام علیکم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چاہتا ہے تم لینے اس ہے سلمان بھئی طبیعت کیسی ہے ٹھیک ہو سفر بہترین گزرے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب پہلے پہلے چھوڑ دیا تھا ملنا سواری دوسرے مسکل آتی ہے اس بار تو آگے سرپرائز دینے اچھلے بار بولا تھا یہ سادیا والے کہہ رہے تھے آپ نہیں لہتے وہ دکھیں اس تیانہ سے ملنے کے لئے تیانہ تیانہ سلام کرو آپ کا تلکہ ٹھیک ہے کچھے ص آپ کا قبول کرو یہ سادیا کے پاس لے جائے گے وہ دکھے ہاں تیانہ میں کچھ کیا اس سلام کرتے ہیں هیڈر ہیڈر 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 ہمارے کے لئے مامو آرہاں مکھائی لے کے لئے چلے باہ دے جاؤ باہ دے جاؤ کھٹا بے لیا مامو نہیں مکھائی اے ہیدار علی اے ہیدار علی مجھے ملے نہیں ہو مجھے ملے نہیں ہو کیا کھا رہے ہیں اے کیا کھا رہے ہیں اے اپنے دوست کو ملے ہو چلے باہ دے جاؤ ہیدار علی یاری ختم کھانے میں مسروف ہے یاری ختم یاری ختم یاری ختم کہتا ہے یاری ختم ابو کہتا ہے میری یاری بابی کے ساتھ ہے جاگ بھی دیکھو کہتا ہے ماما بابی کے ساتھ ہے اے ہیدار علی اے ہیدار علی سب ٹھیک تھے سب ٹھیک تھے سب ٹھیک تھے سب ٹھیک سب ٹھیک ہے مرش اللہ آپ کو دعا سلام دے رہتے ہیں سب لوگ وَعَلَيْكُمْ سلام اور سب دھار والوں کو دے رہتے ہیں وَعَلَيْكُمْ اسلام وَعَلَيْكُمْ اچھا مجھ پیت بار نہیں تو سادیا سے ٹھیک سادیا گواہ ہاں جی سب کہہ رہے ہیں سلام توہ مرش اللہ مرش اللہ مرش اللہ مرش اللہ یہ جی سو بیا کے بڑی بہن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں شکلیں بھی سیم سیم ہیں آج بارے گھر میں تشریف لائے ہیں وہ بھی مامو کو سپیش آل کا آتا لے کر آنا سو بیا کے بہت سنی تھی میں نے سنی تھی پھر میں نے کہا سو بیا کے ساتھ میں مزار کرتی ہوں میں کہیم میں نہیں لے کیا ہوں گے ہر کوئی اپنے خرچے پہ جائے پھر میں نے کہا کیا آپ تو سو بیا نراض ہو جائے یہ نراض جلدی ہوتی ہے نا چھڑ جاتی ہے پھر میں نے نہیں کیا میں نے تبھی تیم بہت کم تا تو میں جلدی جلدی میں وہ سمان پیک کر رہی تھی پھر میں نے رہا کر دیا چلو کوئی بات نہیں لے آئی ہو اب خوش ہو گئی ہے ہاں جی کہتا تھی مجھے نہیں آپ کے کہناسہ پرگرام پہلے سے بنا ہوا تھا نہیں وہ کہہ رہی تھی ہم اللہ پر جا رہے ہیں وہ کہا سانتیا سے بات ہوئی تو اس نے کہا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس لانتگام ہاں ہاں ہوں ہاں ہاں میں سرپرائز دانا چاہتے ہیں کہ اس میں نہیں بتا میں نے وہاں سے کبھی بکا جائے وہ خوش ہو رہا تھا کہ پاچھا آرہی ہے چلو وہ ویڈیو دیکھ کے خوش ہو جائیں گے کہ سبیا کے پاک کو ان کو کال کر کے کہا سادیا آپ کے گھر آرہی ہے اس نے کہا ہے علی پر آرہی ہوں وہ بھی خوش ہو گیا کہ کون کون آرہی ہے اچانک آرہی ہے اس نے کہا کہ میں نے ویڈیو کال کیا میں نے سیریس باگ گیا ہے میں علی پر جا رہی ہوں مزاں گا لینا مزاک میں علی پر جا کے سیریس باگ گا ہاں چلو باشا اللہ پھر دیکھنا کبھی ایسا نہ ہو کہ مزاک میں ادھا رہے ہیں پھر سیریس باگ گا اگر آج اکمل ادھر دعوت کی برمراہ بنا کیا باگ گا مزاک میں ایسا مزاک میں ادھر دیکھا ہے اگر آگر کو کال کا بولا ہے اس نے کہا کہ ابو جان سادیا آرہی ہے اس نے کہا کہ میں نے ویڈیو کال کیا ہے سلمان نے کہا کہ وہ لائے پر بیٹھ ہوئی ہے اسی لئے ماشاءاللہ متیرہ بھی آ گیا یہ دیکھیں جیسا کہ میں نے کہا تھا ابو جان لے کے آئیں گے تھوڑا پیچھے رہ گیا ہے لیکن پہنچ گیا ہے یہ دیکھیں یہ پکا دانا ہے اس کی چتے بھی اتروائی ہوئی ہے یہ دیکھیں بولا نا ابو چتے اتروائیں گے نہیں یہ اوپر والے اٹھاؤں آج ہم نے پہلے پہلے سرپریز دے دیا پکا متیرہ تو اس کو ابھی کنا کیا کر کے ہوجاتیں回ر اور دیشکے بھی آدھا کروں کہ میں ہے نہیں نہیں ٹھنڈا ہوا گا اس کو جگسے جittänyt پہلے کو بیچ میں تھنڈا جردی ہوں اس کو ٹھنڈا کرنا ہے نا آห thatís پوڑے سرپ کیا ٹھنڈا کا حسر کیا کیا کہ� گئے پھٹے ٹھنڈا جاötی پھرکھنا چاہیں گے تھے پھٹے ٹھنڈا کا پوڑے بھی سرپ کر لیں سرپ کیا تھا سبح سے ابو نے بھلا کہ ساپ کھار کے آنا ساپ کے ذہن سے لکھا سبیہ جھنا پیاس کٹ رہی ہے مسالہ بنا رہی ہے ماشرال الحمدلیلہ ابھی جو ہے میں پیاس کٹ رہی ہے کہ میں نے سمان رہی دکھا لیا میں نے کہا کہ ہاں چھے جائے میں نے رہی دکھا لیا مسالہ میرا کٹا ہوا یہی دیماغ تھا کہ میں نے مسالہ کٹ کر رہا کر دیا جو میں اٹھانے کے میں نے کہا پتھ رکھاں کٹ کر رکھا خریج میں دیکھا اپنے رو میں دیکھا ہی در دیکھا تو دیکھا چھانی پہیسے ہی رکھا ہوا ہاں جی تو میں نے کہا آج بھین کی خوشی میں آج ساپ کچھ بھوڑ رہی ہے ہاں جی سو بے جانے میرے آنے کے خوشی میں جانے مسالہ کٹے بغیر جانے سالان بنانے بیٹھا ہی ہاں جی بھینوں کہتے ہیں بھینوں کو جانا خوشی ہوتی ہے ہاں ماشرال خوشی ہوتی ہے دل کو کیونکہ ایک بھینوں میں نے اتنا زندگی رہا تھا کہ میں نے اپنے بہین سے اتنا بات کروں کہ ایک گھنٹہ پورا تو میں نے کال ملائی اس دن پھر وہ جیسے دن کو نہیں آپ کو تو پتھتا ہے ہمارا موبیل کا مسئلہ ہے دوسرک میں موبیل ہوتے ہیں کبھی بیزی کبھی 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 بیزی کر دیتے ہیں کبھی اٹھاتے نہیں ہیں کیا کرے مجبور ہے ہمارا موبیل بھی نہیں ہے تو اس لئے جانا مجبوری کی بات ہے اپنا موبیل ہوتا ہے تو انسان جانا میں اس کو کال ملا 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 تھا پہلے تو کال چار رہی تھی پھر نمبر باند ہو گیا ہر کسی کا موبیل ہوتا ہے وہ بیزی ہوتے ہیں کوئی کسی کام میں کوئی کسی کام پہ بھی لوگ بنا رہتا ہے جانا موبیل تھی ہوتے ہیں تو پہر جانا اپن بھی کال کرتے ہیں اس سے بھی کہے ہوتے ہیں کہ کبھی ہم چوق پر گئے ہوئے ہیں کبھی بیسے گھار بیٹھے ہوتے ہیں تو کہے دیتے ہیں کہ ہم چوق پر بیٹھے ہوئے ہیں مجھے اس لرے اتنی یاد آئی ہوئی تھی میرا دل کارا رہا تھا کہ مجھے نمر کی یاد آ رہی ہوئے تو میں بات کرتے ہیں لستا کرلو پھر میں نے بات کرنے کی کوشش کی لیکن نمبر جانا آپ کا پاند تلک ہاں جی آپ نے دیکھا کہ میں دو دن جانا لائف پہ نہیں آئی تھی کیونکہ میری جانا تبیت تھراب جانا روز افتار کیا تو جانا تبیت تھراب ہوگی پہلے جانا میں نے سب نے کہا ہے کہ بوتل میں جانا تھوڑا سا پانی ملا کر پیو تو پھر جانا فیٹ ہو جاؤ گی تو میں نے پی ہے پھر بھی ارام نہیں ہوا تو میں خدا میرا جی سمجھا کہ کانا پرہا تھا تھڑپ رہی تھی تو پھر جانا چوک پڑ گیا دبائی لے نے وہاں سے دبائی لی تو دو جانا ایک جیکشن لگے تھے پھر جانا مجھے رہا ہوا اس لئے جانا دو تین دن ہو گئے میں نے روزہ بھی نہیں رکھا تب یہ صحیح نہیں ہوتی اللہ پاک میرے بہن کو شفاہ دے اور میں نے سوچا چلو ٹھیک ہے پھر میں لائی پہ آئی میں نے کہا چلو لائی پہ بات کر لے ہوں گی میرے بہن بیٹھی ہوگی پھر دیکھا کہ اینشاہ بیٹھی تھی تو میں نے کہا ساجہ کا ہے اس نے کہا کہ وہ سلائی کر رہی ہے وہ باہر بیٹھی ہوئی ہے وہ جانا کپڑے مینے تو وہ سلائی کر رہی تھی ابھی جانا کپڑے پڑے ہوئے تھے میں یہاں پر آگی میرے دوہنان دل نہیں کر رہا تھا کیوں کیوں کے بعد نہیں ہے ہم نے کہا کہ ہم جانا عید کے بعد جائیں گے اچھا ہوج Catalانا نے کہا کہ اید کے بعد جانا ابھی تو روزی ہیں تو میرا کام بند ہے کیونکہ جو compra تو دو دن گئے ہیں تو جیسے بھی جاتے تھے ویسے واپس آ جاتے تھے تو نہیں جاتے اب کیونکہ روز ہوتے ہیں سب کوئی نہیں پیتا تو اس لیے اس لیے جوہنا ہم نے کہا کہ عید کے بعد جائیں گے تو اس نے کہا نہیں ابھی کام باندھ ہے تو ابھی جوہنا ہو کراتے ہیں تو بعد میں جوہنا میں کام کروں گا اچھا کیا میرے پہنے تو پھر یہ دیکھیں پھر میں نے بولا کہ چلو میں اسے بات کروں گی پھر میں نے پھر شاک کو میں نے چلائی لائے تو اس نے کہا کہ سادیا جائے وہ سوئی ہوئی ہے پھر میں نے دین کو چلائی پھر اس نے کہا کہ سادیا اُدھر بیٹھی ہوئی ہے وہ سادیا ہوں آپ کی بھابی ہو گئی اٹھان بھائی کی دھار والی اس کے ساد میں نے لائی پہ بیٹھی تھی تو اس نے اسے بولا کہ سادیا کہا ہے تو پھر ادھر سے آپ آگے آپ کو دیکھے اتنا میرے دل خوش ہو گیا نہ ہاں جی وہ جانہ میں کپڑے سلے کر لے تھی تو چپس لگانے آئی تو اچانک جانا آپ لائف پہ بیٹھتی تو آپ کے ساتھ جانا آپ شب کار لی میں نے کہا جانا آپ نے بہین سے بات کی کارلو تو میرا آپ سے بات چیت لی کیکہ اتنی دور سکون ہوا نا اتنی دور کا سفر ہے روزانہ آ تو نہیں سکتے کال پہ بات ہو جائے اے مبیل کے آپ کے تنگی ہے نا مبیل ہو تو پھر بندہ بات کار لیتا ہے نا چل کوئی بات انشاءالہ پاک آپ کے مبیل کے بیدو مبیل کا بھی مسئلہ ہے اور جانا یہاں پر آئی ہیں جیسے ساب کو ملواتے بہین بھائیوں سے جانا شیئر کرتے گھر میں اپنے بھلوگ میں کہہ رہی تھی کہ مبیل نہیں ہے تو نہیں تو میں چاہتی اپنے بہین سے ملکات کرتی ساب سے کرتی اور بہین کو دکھاتی ہاں وہ ایفان بھائی کہیں دو نو پہ کیسے کھا لیتے ہو وہ بھی بناتے ہیں ہم بھی بناتے ہیں میں پھر ایک ویڈو ہی تو ڈالتے ہو انا ہاں جی شام کو بھی ریسپی کا ٹائم ہوتا ہے پھر وہ ایک کلپ نکال لیتی ہے پھر ہم نے جاتی ہے پھر ہم نکال لیتے ہیں ایک دوسرے سے جانا مانگتے رہتے ہیں مہمان آ جاتے ہیں تو ایک جانا بنا لیتی ہے اور دوسری جانا ٹائتے ہیں اس نے تو بنا لیا ہے میں کیسے بناوں پھر وہ بنا لے گی مکمل کرے گی پھر جانا دوسری اٹھا کر پھر دوسری بنا گی چل اللہ پاک آپ کے مبیل کے جلدی تنگی بھی تنگی دور کر تنگی کرے گا اچھی دعا دے رہی ہو نہیں نہیں انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور ملے گا آپ کے مبیل انشاءاللہ 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 اے لکنس سے پوسٹ ہوگی صورت وقت کو مبیل کیفت کروں گی ابھی تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے میں نے اس کا سوٹ بھی دعا کیا کرے کہ میرا مبیل پنا ہو جائے پھر جانا میں کال پھی کروں گی اور جانا پھر لائیف بے بیٹھوں گی اور بلوگ بے دیکھوں گی اور سب کو جنہا کروں گی ہاں سب کچھ کرتی رہتا ہاں جی سب کچھ کروں گی ماشاءاللہ الحمدللہ تو یہ دیکھیں مثال کی جب بنا اکتار رہی ہوں آج اتنا جائیں موٹی دائیں ابھی جا افسر کی میں ہی ہوئی مہاڈی پکاری کیونکہ مگری بونے والی ہے مگری بونے والی ابھی افسر نہیں ہوئی کیونکہ تیر ہو گئی ہے نا آج کتنی تیر ہو گئی یہ بہت زیادہ آج کوئی بارے انشاءاللہ بان جائے گی جتنا جلدی پکار لے گی اتنا ہمارے نکال سکتے ہیں اپنی رات ہے پنات رہیں گے اپنی رات ہے جب اندھرہ ہو جاتا پیر آل بھنی پین کو جانتی ہے پیر کہتی ہے کرو کرو نا کرو پیار آجی صوبیا کے جنہ ایک آدھا سکھی کہ جب جنہ کام کرنے بیٹی تھی تو تھاک جاتی تھی پیر کہتی تھی کرو کرو نا کرو پہااں صلا رہے بیٹی تھی صلاق ہے جنہ بہت زیادہ تھی اور مائی کیا کہتی دماغ نکھا دماغ نکھو میری ایک آدھا دماغ نکھو نماغ کتے ہیں نماغ کے آدھے بیٹسی ہے وہ بیٹسی ہے ایک آدھا بیٹسی ہے نماغ کے آدھے کتا ہے یہ آدھے کتا ہے یہ خاری دھپا مرام میری ختم کارتی مکاہ ڈالی آپ نے اسے پوڑوں میں ڈال دی ماشاللہ الحمدللہ پھر رہا سکر ہے میری طرح جانب بات نہیں ہے تو پھر رہا سنے لگ جاتی ہے میں بھی جب بیلوگ بناتی ہونا جب بات ختم ہو جاتی ہے اور بات نہیں ہے کہ کیا کھوں پھر رہا سنے لگ جاتی ہے میں سبح بات رہا رہی تھی میں نے کہا کہ کہ میں مجھے ب초 ڈالیا کہ آپ کے دور میں ن prendے گیا وہستی کے سکر بانگئی ہے میں نے کہا کیا کیا دعائیں سے اللہ پا کی qui رہا مرفض am dış میں نے آب سین ان نا محضو اور بھی کہ اسکر لی احضر آپ کی دعائیں سے اللہ پا کی کی رہا بات کرنی اور احضر آپ کی دعائیں سے خوانہ کی دعائیں سے مسئلہ تو صوبہ ماامو جانا ابو جانا یہاں سے ہس رہتے ہیں اسے کہ اسے پاگر ہو دیئے ہیں تو معیش اللہ اسے کے ساتھ میں نے ویلوڈ بھی ہوگئے مکمل ملے گئے گئے لیکن اچھی ویڈیو کے ساتھ دفتہ کے لئے میں نے اجازت اللہ حافظ